اگلی اگلی کالر ہے ہمارے دیسی نیو صاحب جی جناب کیا حال چالیں السلام علیکم السلام کیا حال چالیں بالکل ٹھیک ٹاک اور سنائیں بس اب ٹھیک ٹاک مفتی صاحب آپ سے سوال تھا کہ کس ایج کے اندر ہجاب جو ہے جیسے کہ لڑکوں کے لیے سال کی عمر میں نماز پڑھنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ہے کہ اگر وہ نہ پڑے تو آپ اسے دھانڈ سکتے اور مار بھی فیزیکلی ڈسپلن بھی کر سکتے بچے کو کہ اگر وہ نماز نہ پڑے تو لڑکیوں کے لیے کیا ایج کا سیٹ اپ ہے کہ کس ایج کے اوپر ان کو بولا جا سکتا ہے کہ اب سے تم نے ہجاب پہننا ہی پہننا ہے جس طریقے سے بچے جو ہیں لڑکے بلکہ یہ حکم لڑکے اور لڑکیاں دونوں کے لیے نماز کے تعلق سے آپ نے بتا کی ہے وہ صرف لڑکوں کے لیے نہیں ہے بلکہ لڑکیوں کے لیے بھی ہے بالغ ہونے کے جس دن سے وہ بالغ ہوئے ہیں اس دن سے وہ مکلف ہیں اور اس دن سے مکلف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھیں گے تو اکاؤنٹوبلیٹی ہے خدا کی نظر میں اب ظاہر ہے کہ عادت پہلے ہی سے ڈالی جائے گی تو عادت ڈالنے کے لیے اسلام نے کہا بھئی سات سال کی عمر میں جب لڑکے پہنچ جائیں تو ان کو نماز کا حکم دینا شروع کرو ٹریننگ آہستہ آہستہ ہوگی یہاں تک کہ نو سال دس سال گیارہ سال کی عمر میں جب بھی وہ بالغ ہو رہے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ نماز کیا چیز ہے اور نماز ان کو پڑھنی ہے چونکہ عادت دو تین سال سے ان کو پڑھ چکی ہے یہی حکم ہجاب کے تعلق سے بھی ہے چونکہ ہجاب کا تعلق بھی صرف چوئس سے نہیں بلکہ یہ بھی تکلیف یعنی مکلف ہیں لڑکیاں تو اگر وہ بالغ ہونے کے بعد آپ نے ان کو کہا تو ان کو اس کی عادت تو پڑھی نہیں ہے تو اوویسی بات ہے کہ جو نماز کا حکم ہے وہ ہجاب کا حکم ہے اچھا اچھا تو ہجاب کے تعلق سے کیا فیزیکلی ڈسپلن کیا جا سکتا ہے بچے کو یہ جس طریقے سے نماز کے تعلق سے فیزیکلی ڈسپلن کرنے کا حکم ہے اسی طریقے سے ہجاب کے تعلق سے بھی ہے لیکن ایک چیز یہاں پر ایک چیز کا استثناء ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر مجھے یاد آ رہا ہے یہ فرمایا ہے کہ اور اس کے لئے انہوں نے استعمال کیا لفظ قواریر کا اور یہ کہا کہ عورتوں کو ہرگز ان کے اوپر ہاتھ نہ اٹھاؤ کیونکہ وہ قواریر ہیں اور قواریر کا مطلب ہے کہ ایک گلاس جس کو کانچ کا گلاس کہ اگر تم اس کو اس کے اوپر پریشر کروگے تو وہ کانچ کا گلاس ٹھوٹ جائے گا تو عورتوں کو مارنے سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر منع کیا ہے تو اس لئے اگر ہم اس حدیث کو لیں تو میں یہ کہوں گا کہ فیزیکل فیزیکل ڈسپلن کرنا میں سمجھتا ہوں کہ لڑکیوں کے لئے شاید آپشن نہیں تو لڑکیوں کو پھر آپ کس طرح فورس کروگے ہجاب پہننے کے لئے آپ ان کی ذہن ساتھیں اگر وہ خود نہیں پہننا چاہیں تو میں یہاں پہ دیسی نیوکو بھائی کو بتا دوں کہ جو اسلامی محول ہوتا ہے جو گھر ہوتا ہے وہاں پہ جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی دو تین سال کی وہ اپنی والدہ کو دیکھ کے خود ہی ٹپٹے اٹھا کے تو سر پہ پہننا شروع کر رہی تھی ہم نے خود دیکھا ہماری بھانجی بتیجیاں وہ جب دیکھتے ہیں کہ والدہ جو ہیں وہ پہنتی ہیں برکہ پہنتی ہیں ہجاب پہنتی ہیں تو وہ شاک پہ بھائی نشروع کرتے تو دسپلین کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ ان کو پریکٹیکل ہی بتائیے انسپائر کیجئے بچے خوش ہو جاتی ہیں اور بچیاں پھولو کرتی ہیں مادرز کو اور سسٹرز کو ماشاءاللہ بلکل لیکن میرا کوئشن ہے کہ جیسے کہ اگر بچی ہے بالغ ہو گئی ہے اور وہ پرسنلی خود نہیں پہننا چاہتی آپ اس کو جیسے بول رہے ہیں کہ نہیں تم بالغ ہو گئی ہو تم نے پہننا ہی ہے جاب اور وہ خود کہہ رہی ہے کہ نہیں میں نے نہیں پہنا مجھے نہیں پہنا تو آپ اس کو کس طرح فورس کر سکتے ہو کہ نہیں تمہیں زبردستی کیونکہ لڑکے کے لیے تو آپ نے کہا دیا کہ فیزیکل ڈسپلین کر سکتے ہو لیکن اگر لڑکی کو فیزیکلی ڈسپلین نہیں کر سکتے تو اس کو کس طرح فورس کیا جا سکتے ہو آپ نے اگر سکرین میری پہلے سے دیکھ رہے ہیں تو ہم بتا چکے ہیں کہ ہم لیگل لیگل جہاں معاملات آتے ہیں وہاں مورالی لیگل مورالیٹی میں ہم انوشہ کنسسٹنسی کے ساتھ رہتے ہیں مان لیجئے کہ کہیں پر اگر کسی ایسے ملک میں آپ رہتے ہیں کہ جہاں پر فیزیکل ڈسپلین کرنا یہ خلاف قانون ہے تو اب ہم نماز کے لیے بھی فیزیکل ڈسپلین نہیں کریں گے چاہے جائے کہ ہجاب کے لیے اس لڑکی کو ہم فیزیکل ڈسپلین کریں ہاں اگر کسی ملک میں یہ قانون ہے کہ لڑکی جو ہے وہ ہجاب بالغ لڑکی وہ ہجاب کے ساتھ ہی نکلے گی تو اب تو اویسی بات ہے کہ جس طرح آپ دوسرے قوانین کو فالو کرتے ہیں اور آپ فورسٹ ہیں آپ مجبور ہیں کہ ان قوانین کو فالو کریں تو یہاں پر وہ لڑکی مجبور ہے کہ وہ قوانین کو فالو کریں اور ہجاب کے ساتھ نکلے بالکل صحیح کہہ رہے ہوں اس کنٹری کے بارے میں یو ایس کی بات کر رہا ہوں یو ایس میں تو ایسا کوئی قانون نہیں ہے تو اس کے اندر اگر تو ہم فیزیکل فورس کسی بھی معاملے میں نہیں کرتے کیونکہ وہاں بچوں کو مارنا ہی لیگل ہے ٹھیک ہے تو فیزیکل اگر فورس نہیں کر سکتے جو لیگل مورالیٹی ہے اس میں کنسسٹنٹ ہے ٹھیک ہے اگر تو فیزیکل فورس نہیں کر سکتے تو پھر آپ کس طرح بچے کو کنونس کر سکتے ہیں کہ نہیں تمہیں ہجاب پہننا ہی پڑے گا کیونکہ it is mandatory ذہن سازی کریں گے اس کی حجاب کے فضائل بیان کریں گے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی محبت اس کے دل میں پیدا کریں گے یہ آپ نہیں سمجھ سکتے یہ ہم جانتے ہیں کچھ کی تربیت کیسے کرتے ہیں چونکہ آپ کو تو وہ ذائقہ ہے ہی نہیں آپ کے ہاں وہ حلاوت ایمانی میں اپنے پرسنل بول رہا ہوں کیونکہ میری وائف ہجابی ہے میری دونی بیٹیوں کو اس نے ہجاب پنایا ہے تو میری وائف کے ساتھ ڈسکشن چلتی ہے کہ ہجاب کس چیز میں کیونکہ میں میں اپنی وائف کو زبردستی ہجاب نہیں اتر ہوا میں ہجاب پہننا چاہتی ہے تو وہ let me ask you this how does your wife do she wears the hijab تو یہی ہمارا انسر ہے کہ ہمارے گھر کے سواتین جب ہجاب پہنیں گی تو بچیاں خود بخود پہنیں گی ان کو دیکھ کر نہیں نہیں میں آپ کو اس لیے دیسی دیسی آپ زبردستی آپ فورس تو نہیں کرتے اپنی وائف کو کہ وہ پہنے ہجاب یا اتارے نہیں فورس کرتے نہیں فورس نہیں کرتا تو میرا کوئشن ہے آپ پانچ آپ نے یہ چوتری پانچ بھی بار ریپیٹ کرنے لگے اس بات نہیں نہیں میں ایک چیز کیسے کرویس کریں گے کیسے فورس کریں گے نہیں ٹھیک ہے میں مفتی صاحب سے کچھ پوچھ رہا تھا نہیں نہیں مفتی صاحب سے کچھ پوچھ رہا تھا کہ یہ مفتی صاحب سے میں لے لیتا ہوں ایک منٹ سکتر ہے ایک منٹ مفتی صاحب سے سوال کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ وہ اس چیز میں اسلامی سائٹ سے تو میں ان سے سوال پوچھنا چاہ رہا تھا مفتی صاحب سے سوال پوچھا میرا جو تعلق ہے آپ کو بتا کہ پریویسلی میں آغا خانی تھی اور ہمارا بہت لبرل ہے ہمارا پردہ نہیں ہوتا تھا تو مجھے کس نے فورس کیا مجھے میں نے جب کمپیریزن کیا کہ جب میں ایک ایسی کمیونٹی میں تھی جہاں پہ ہجاب کا بلکل حکم نہیں تھا بلکہ اتارنے کا حکم تھا کیسے مرکس گیترنگ ہوتی تھی اور تب میں کیا فیل کرتی تھی اور جب میں نے اسلام قبول کیا اور میں نے جب دیکھا کہ مجھ پر اب فرض ہو گیا ہے ہجاب پہننا تب میں کیسا فیل کرت تھی تو ظاہر سی بات ہے کہ میرے لیے یہ جواب دینا دیسی نیو کے لیے کئی دفعہ عورتیں ایکسپیرینس کرتی ہیں آپ نوٹ کیا کریں کہ جب ایک خاتون ایک بہت تیار ہو کر کسی جگہ سے گزر رہی ہوتی ہے تو شریف سے شریف آدمی پہ اس کے طرف دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن جب آپ دیکھا کریں کہ کتنا بھی آدمی ایک عجیب طرح کا ہوتا ہے جس کا آپ کو دیکھتے ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ صحیح آدمی نہیں ہے لیکن وہ بھی برکے والی ہجاب والی عورتوں کو د وہ نوٹ کر لیتی ہیں کہ ہمارا کون سا لباس آدمی کو اٹریکٹ کر رہا ہے جو ہمیں غلط طریقے سے دیکھ رہا ہے تو چاہے عورت کو ڈسپلین نہیں بھی کیا جائے وہ اپنے ایکسپیرینس سے جو اس کو اچھا فیل کرتی ہے وہ اس کو ایڈاپٹ کر لیتی ہے یہ بات ہے بلکل صحیح آپ نے کہا آخر کوئی تو وجہ ہے کہ دیسی نیو کی وائف جو ہیں ان کے ارتداد اور الہاق کو تو برداشت کر رہی ہیں لیکن اپنا پردہ ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ ان کی حساسیت ہے نا اس کے لیے وہ قابل تعریف ہیں ماشاءاللہ جی جی بالکل تو میرا question یہ تھا کہ آپس میں جو میری وائف اور میری daughter کی discussion ہوتی ہے اس کے regards میں میں کہہ رہا تھا کیونکہ ان کے آپس میں discussion ہے کیونکہ میری جو daughter ہے وہ ابھی ابھی young ہے تو میری وائف اسے کہہ رہی ہے نہیں تم نے زبر پہننا ہے اس حجاب اور وہ بہت چھوٹی عمر سے اس کو force کر رہی ہے کہ بھئی حجاب پہننا ہی پہننا ہے پہننا ہے اور اب ایک قسم کی ریزنٹمنٹ آنے لگ گئی ہے کیونکہ اگر کسی کو آپ force کرو گے کہ آپ نے پہننا ہی پہننا ہے اگر وہ خوشی سے پہن رہی ہے that's a different thing اگر وہ سمجھ کے پہن رہی ہے کہ yeah this is mandatory لیکن اگر وہ اس کو اگر force کیا جا رہا ہے کہ نہیں نہیں کیونکہ میں پہنتی ہوں ہجاب اور یہ ہے تم بھی پہنو ہجاب یا وہ اس لئے پہن رہی ہے کہ میں صرف اپنی ماں کو خوش کر دوں اس لئے میں پہن رہی ہے تو وہ ایک بچے میں تھوڑا سا resentment آ جاتا ہے اور وہ پھر وہ ہجاب کو خوشی سے پہننے کے بجائے ایک قسم کے like مجبوری سے پہننے کی situation آ جاتی ہے تو اس والے conflict میں میں کہہ رہا تھا کہ اگر بیٹی بچی کو اگر convince کرنا ہو کسی اور like اگر وہ resentful ہے اس چیز کے بھئی وہ پہننا نہیں چاہی لیکن force کی جاری ہے لیکن آپ لگی ہیں کہ آپ امریکہ میں ہیں اور امریکہ میں جو اسکول سسٹم ہے تو وہاں پر بچے جب اسکول جاتے ہیں تو بڑے خوش ہو کے جاتے ہیں ان کو جانے میں خوشی محسوس ہوتی ہے اگر آپ پاکستان میں رہ رہے ہوتے تو یا انڈیا میں تو ہاں بچے جو جاتے ہیں وہ خوشی میں نہیں جاتے روتے ہوئے جاتے ہیں تو مان لیجئے آپ کی بیٹی اگر اسکول نہ جانا چاہتی اب یہ سوال آیا بھی تھا ایک صاحب نے لکھا تھا میں اسی کو ریفریز کر رہا ہوں تو کیسے آپ convince کرتے ہو اس بچی کو نہیں نہیں خوشی سے اسکول جانے کا comparison different ہے نا کیونکہ یہ جو ایک ہے personal وہ بات ٹھیک ہے میں آپ کو اس ماحول میں لے جا رہا ہوں جہاں بچے اسکول جاتے ہوئے ذرا گھبراتے ہیں ان کے لئے سختی ہے یعنی اسکول جانا سمجھ دیں ان کے لئے ایک مصیبت ہے کہ یار کون جائے صوبہ اتنے جلدی اٹھو پھر اس بات پورے دن کلاس کا لیکچر سنو اس کے بعد پھر ہومورک کرو ایک مصیبت تو نہیں جانا چاہتے بچے تو آپ کی بیٹی اگر جانا چاہتی ہیں ایسے ماحول میں تو آپ کیسے جاتے ہونا صحیح صحیح وہ تو وہ تو بڑے شوق سے اسکول جاتی ہے ہاں اس لئے جاتی ہے نا کہ یہاں اسکول کا جو ماحول ہے وہ ایسا بنایا ہوا ہے کہ بچے اسکول شوق سے جاتے ہیں وہاں کوئی بھی بچہ روتا بنی جاتا بلکہ جس دن اسکول کی چھٹی ہوتی ہے بچے بہو روتے ہیں گھر میں کیونکہ اسکول کا ماحول ایسا ہے وہاں ان کو زیادہ ایکٹیویٹیز ہیں انڈیا پاکستان سے نہیں ہے آپ کیا کرتے ہیں تو جہاں تک یہ ہے کہ میری وائف اور جو ڈاٹر کے بیچ میں فرکشن ہے اس چیز کے اوپر کہ وہ میری وائف اس کو کہہ رہی ہے کہ زبردستی کے نہیں تمہیں پہن نہیں پہننا ہے اور وہ ریزنٹفل ہے اس چیز پہ کہ میں پہن رہی ہوں اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے اس کا مطلب کہ بس اس کو زبردستی پہنا کے اس کو عادت کروانی پڑے گی کہ ایک پوائنٹ پہ آ کے وہ پھر خود ہی ایکسپٹ کر لے اس چیز کو آپ کو سلوشن بتا دیا سیسٹر علینا نے اور بات اس کا تعلق ہے وہ اسلام یعنی آپ مجھ سے پوچھیں کہ جس کی حدیث بتاؤ آیت بتاؤ اس کی حدیث اور آیت نہیں ہے اس کا تعلق اصول تربیت سے ہے جو انسان اپنے بچوں اور اپنے گھر کے ماحول کو کس طریقے سے ایجسٹ کرتا ہے کس طریقے سے ان کی تربیت کرتا ہے یہ انسان کے اپنے اوپر ہے اب آپ کی جو وائف ہیں وہ کس طریقے سے اپنی بیٹی کی تربیت کر رہی ہیں وہ خود اس کو جانیں گی میری طرف سے یہ اسلام آپ اسلام سوز بھی بتائے گا تربیت کرنی ہے اب تربیت کس طریقے سے کرنی ہے کیا اس کے ہجاب کے فضائل اور مسائل بتانے ہیں وہ آپ کی وائف کیوں پر ڈیبینڈ کرتا ہے اچھا 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 نہیں اس میں ایک ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا جیسی نیو صاحب سے کہ given the fact کہ آپ ایتھیسٹ ہیں most probably آپ اپنی فیملی میں اسلامی وائلیوز کو بھی اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے ہوں گے یا at least کوشش نہیں کرتے ہوں گے which is to say کہ اگر آپ کی فیملی میں ایک ideological conflict ہے تو اس کی وجہ آپ ہیں جی exactly یعنی isn't this ironic دیسی نیو صاحب کیا آپ کی بیٹی آپ کے بارے میں جانتی ہیں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں جی جی کیا وہ جانتی ہیں کہ آپ ہجاب کے خلاف ہیں جی پھر problem تو آپ ہوئے ہیں نہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ ہجاب کے خلاف چوائس میرے لحاظ سے چوائس ہے آپ کے حساب سے بچی کو اختیار ہے کہ وہ چاہے جو پہنے اور آپ کی اہلیہ کے اعتوار سے چوائس نہیں ہے چوائس نہیں ہے تو کانفیلک تو محباب کے درمیان ہو گیا نا تو بچہ تو کنفیوز ہو گئی کنفیوز کرنے کی زمین نہیں بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں نہیں definitely صحیح کہہ رہے ہیں اس پاس پہ تو میں آپ سے اگری کروں گا الحمدلہ definitely چلے ٹھیک ہے آپ کی انفوٹ آگی thank you very much اور بھی لوگ ویٹ کریں میں اجازت لیتا ہوں آپ سے thank you موسیقی موسیقی موسیقی